اسلام علیکم ویلکم بیک میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی دیفرنٹ سٹیچز بنانے کی آج ہم اس کے بارے میں مزید جانیں گے سمپل ایزی ڈیزائنز ہیں جو آپ ایزلی گھر میں رہ کے بنا سکتے ہیں میری ویڈیو کو فالو کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ سب پسند آئے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے رننگ سٹیچ کے ساتھ اس میں ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم ایکول سٹیچز اٹھائیں یعنی اتنا ہی نیچے چھوڑنا ہے اتنا ہی آپ نے اوپر اٹھا لینا ہے بہت ایزی ہے اور بہت کومن ایمبرویڈری سٹیچ میں آتا ہے یہ دیکھیں بہت ایمبرویڈری بہت ایمبرویڈری بہت ایمبرویڈری ہوگیا آپ کا ایک سٹیچ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کو ہم فردر کنٹینیو کرتے ہوئے آگے مزید اس کے ساتھ ڈیزائنز کیسے بنا سکتے ہیں ہم نے انہی سٹیچز کو ایک ایک کر کے ون بے ون اٹھاتے جانا ہے تو یہ ہمارا ایک اور ڈیزائن بن جائے گا اسے ہم تھوڑے نرم ہاتھ سے آہستہ آہستہ اٹھا کے اس کے گیر سکرول کرتے چلے جائیں گے تو یہ ہمارا ایک روپ بنتی جائے گی لیکن ہم نے اسے لوس روس رکھ کے بنانا ہے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا تو یوں یہ آپ کا ایک اور ڈیفرنٹ ڈیزائن بن جاتا ہے ہم اس کو اگر تھوڑا سا اور چینج کرنا چاہیں تو اسی کے اوپر ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک نیا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ہم صرف اوپر سے کروس کریں گے اور اس کو تھوڑا ٹائٹلی سکرول کرتے وے روپ چلے جائیں گے جس سے یہ ایک روپ کی شکل اختیار کر جائے گا لک لائک سا روپ تو یہ ایک سٹیچ کی مدد سے ہی ہم نے اس کے تین ڈیزائن بنا لیے ہیں Okay move towards نیکسٹ نیکسٹ ون is چین سٹیچ دھاگے کو ہم نے سائٹ پہ رکھنا ہے ایک چھوٹا سا ٹانکا چاند اک تاریں اٹھا لینی ہے دھاگے کو اس کے نیچے سے کروس کرنا ہے اور یوں یہ آپ کا easy چین سٹیچ بند جاتا ہے اسے آپ نیڈل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور آر ورک میں بھی آر کے ساتھ بھی آر موسٹلی اڈے پہ استعمال ہوتی ہے لیکن سام ٹائم جب آپ کے پاس اڈہ اویلیبل نہ ہو تو ہم اس کو گھر میں بھی فریم میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا چین سٹیچ کمپلیٹ ہوا نیکس میں آپ کو آر کی مدد سے تھوڑا سا بنا کے دکھاؤں گی اسے ہم آر کہتے ہیں مارکیٹ میں یہ ایزی لی اویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ ٹیپ اس کی اوپر میں نے خود ریپ کی ہے اور یہ دھاگا آلرڈی اس کی اوپر تھا ٹھیک ہے آپ دھاگا لیں نیچے سے اس طرح ہاتھ کے اوپر اس کو کور کر کے اپنا ہاتھ فریم کے نیچے والی سائٹ پہ لے جائیں جب آپ آر کو نیچے لے کے جائیں گے تو آپ نے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کی اوپر دھاگا چڑھا کے اوپر لے آنا ہے ٹھیک ہے اور ہر بار ایسے ہی سٹیچ لیتے چلے جانا ہے آر ورک کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے آر کو تھوڑا سا موو کرنا پڑتا ہے تاکہ ایزی لی دھاگا اوپر آ جائے یہ دیکھیں نیکس ہم زگ زگ چین بنانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے سٹیچ آپ نے بلکل سیم ایسے ہی لینا ہے جیسے آپ نے پیچھے لیا تھا اور واپس دھاگے کے سینٹر میں لے جانا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اور اس کے میڈ میں واپس نکال لینا ہے بہت زیادہ ڈیدے چاہتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت یہ آکے چھے ڈیفرنٹ سٹیچز کمپلیٹ ہو گئے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں گے سوائپنگ چین سٹیچ کی آپ ڈیفرنٹ کلر کا دھاگا لیں اور اسی کے سراغ جو آپ نے بنایا تھے اس کی اندر سے کروس کرتے ہوئے چلے جائیں ون بائی ون کوئی بھی سٹیچ جو ہے وہ آپ نے میس نہیں کرنا موسیقی 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 پہلے سٹیچ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا وہاں سے لے کے ٹوٹل جو آپ نے سٹیچ لینا ہے اس کے میڈ میں نکالنے سے یاد ہو اور ہر بار پچھلے سٹیچ کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے چلے جائیں اور ہر بار پچھلے سٹیچ کے ساتھ یہ سٹچ ہم دو تین ڈیفرنٹ فارمز میں اس کو کٹ کے بنا سکتے ہیں ایک یہ سیمپل ہو گیا دوسرے میں ہم ڈبل لائن میں کام کرتے ہیں لائک دیس اب اس کو تھوڑا سا ڈبل کرتے ہیں میں فریم کو زیادہ روٹیٹ نہیں کروں گی لیکن چاہوں گی کہ آپ ایزیلی اس کو دیکھ سپائیں اس طرح آپ نے ڈبل فارم میں اوپر اور نیچے سے ایک جیسا کور کرتے جانا ہے یہ ہو گئے اس کے دو ڈیفرنٹ ٹائپز آگے ہم بات کریں گے اس کی تیسری ٹائپ کی ہم نیکسٹ اپنے باکس میں آ جاتے ہیں یہاں سے آپ نے ایک چھوٹا سا سٹچ لینا ہے اور اس کو تھوڑے سے فاصلے پر ختم کر دینا ہے اور اس کو اوپر سے بائن کرتے ہوئے آگے نکل جانا ہے اس قسم کی فیلنگ سے آپ کا ایمپریشن بہت اچھا آتا ہے اور گہری گہری فیلنگ ہوتی ہے جس کے وجہ سے نیچے والی بیس یعنی کپڑا جو ہے وہ نظر نہیں آتا یہ ہوگی اس کی تیسری ٹائپ نیکسٹ وان is فورت وان ٹائپ ٹھیک اب ہم اپنے سرکل کی درمیان میں آ جاتے ہیں ٹھیک یہاں آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹچ لے کے اس کو کور کرنا ہے راؤنڈ راؤنڈ فارم میں چلتے چلے جائیں یہ راؤنڈ ہونے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا فریم کو روٹیٹ کرنا ہوگا یہ لاسٹ پر بلکل ایسے لک دے گا کہ جیسے آپ نے مشینی امرویڈری کروائی ہو موسیقی 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 نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں لیزی ریزی کی سب سے پہلے چھوٹ چھوٹی پتیاں بنا کے آپ کو بتا رہی ہوں موسیقی 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 باپس آپ اپنے پہلے پوائنٹ پہ آ جائیں گے موسیقی موسیقی یہ آپ کا لیزی ڈیزی بھی کمپلیٹ ہوا ہم دیکھتے ہیں ہیریگ ووان سٹیج اس میں ہم دو لائنز پہ کام کریں گے آپ ایک لائن ڈرو کر لیں اپنی لائن کے اپسیٹ سائٹ پہ جائیں چند ایک سٹیچ لے لیں پھر واپس اپنی لائن میں آتے ہوئے چند ایک سٹیچ لیں گے یہ اپکہ ہو گیا ہیرنگ بون سٹیچ اگر ہم اسی ڈیزائن کو ڈبل ہیرنگ بون کے لئے یوز کرنا چاہیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں آپ نے اپنی لائن کے اپوزٹ جانا ہے تو یہ آپ کا ڈبل ہیرنگ بون بن جائے گا نیکس ہم دیکھتے ہیں زگ زگ بنانے کا طریقہ اس میں ہم ذرا گہرے گہرے اور ٹھیک سٹیچز لیتے ہیں اور یہ بلکل ہیرنگ بون کی صورت میں ہی بنتا ہے ڈبل لائن میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے ڈبل لائن میں ہمیں کام کرنا چاہم 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 کرنا چا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فرنچ نوٹ کی اپنے دھاگے کو اپنے تھام کی مدد سے دبا لینا ہے ٹو ٹائپ آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے ٹو ٹائمز ٹویسٹ کرنے کے بعد واپس اپنے اسی سراغ کے قریب اس کو نیچے لے جانا ہے میڈل کو آپ کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرنا پڑے گا اور آپ اسے نیچے لے جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ اسے نرم ہاتھ سے بنائیں گے جتنا زیادہ ہاتھ نرم رکھیں گے اتنی اس کی نوٹ زیادہ اچھے بنے گی ٹو ٹائمز ٹویسٹ کیا اور نیچے لے گے اسے آپ تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے ایک سرکل فارم میں یعنی ایک پوائنٹ سے سٹارٹ کریں تو یہ فلاہر کی شیپ اختیار کر جائے گا ٹو ٹائم ٹویسٹ کرنے کے بعد تھوڑے فاصلے پہ اسے نیچے لے جائیں سینٹر پوائنٹ پہ آتے ہوئے پھر سے اسی کو دھوڑا آپ اسے کرسٹیچ فارم میں بھی بنا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کرسٹیچ کے لیے اس کے لیے بھی ہمیں ڈبل لائن انفیکٹ باکسز میں کام کرنا پڑتا ہے اس فارم میں ٹھیک اپنے سیکنڈ لائن میں جا کے واپس فرنٹ لائن میں آ جانا ہے پہلے آپ اس کی ایک سائٹ کمپلیٹ کریں گے یعنی نیچے سے جو بیس ہوگی اس طرح کرنے سے آپ کے کام میں صفائی زیادہ آئے گی اب آپ نے اس کی اپوزٹ یعنی واپس انہوں سراغ سے گزرتے ہوئے واپس آنا ہے کرسٹیچ کے لیے ویسے تو ایک سپیشل کپڑا یوز ہوتا ہے لیکن آپ اسے اس طرح باکسز کی فارم میں خود ڈراؤ کر کے ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ ہو گیا کرسٹیچ نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فرنچ نوٹ کو کرسٹیچ فارم میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں ٹو ٹائمز آپ نے ٹوشٹ کیا اور اسے نیچے لے گئے اب آپ نے اس کی اپوزٹ یہ دیکھیں اب واپس آتے ہیں جو دو سٹیچز ہم آلڈی لگا چکی ہیں ان کے میڈ میں ہم آلڈی لگا چکی ہیں 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 یہ آپ کی نوٹس ہو گئیں کرسٹیچ فارم میں نیکس چلتے ہیں ہم آلڈی لگا چکی ہیں ہم آلڈی لگا چکی ہیں آلڈی لگا چکی ہیں کچھ سٹیچز آپ نے اس سید سے لینے ہیں اور کچھ اسائی سے اب اس کو بھی دو تین طرح سے تھوڑی سی شیپ دے کے ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اسی کو تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے بنا کے دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈبل لائن کی ضرورت ہوگی آپ تھوڑا سائٹ پہ نکل آئیں جب آپ نے دوسری سائٹ سے سٹیچ لینا ہے تو آپ دونوں لائنز کے میڈ سے نکال لیں گے سوڑی جتنے گہرے سٹیچز آپ لیں گے یعنی ساتھ ساتھ اتنا ساتھ اچھا بنے گا ساتھ اچھا بنے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا کافی حد تک کور ہو گیا ٹھیک امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں ملتے